عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم جميع ورحمت اللہ پروردگار عالم نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا کہ ہم سورہ عین قبود کی آج آخری کچھ آیات کو مل کر تفسیر کریں گے اور اس کے بعد الحمدللہ ہم سورہ روم کی جانب اگلے سیشن میں جائیں گے اور میں سسٹر سبینا جان کے دل جان سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے یہ بہترین دسترخان ہم سب کے لئے بچھایا پروردگار عالم ہماری بانی عبادت بانی تفسیر قرآن کی جو دل میں دعائیں ہیں حاجتیں ہیں پروردگار عالم اس کو اپنی بارگاہ میں بطورے اسرع مستجاب فرمائے اور اس طرح کی توفیقات پروردگار عالم ہم سب کو انعیت فرمائے کہ ہم راہ حق اور دعلیماتِ الہی اور اہلِ بیت کو پھیلانے میں انشاءاللہ مددگار ثابت ہو سورہ عین قبوت ہے اور آیت نمبر آپ کو یاد ہوگا ہم نے ففٹی سکس سے شروع کیا تھا ایک نیا چپٹر ففٹی سکس سے سکسٹی تک ایک نیا موضوع جو موضوع ایک بہت ہی خوبصورت ہمارے اندر دعوت اور جذبہ اوجاگر کر رہی ہے وہ موضوع ہے ہجرت کا موضوع اب جب ہجرت کی بات آتی ہے تو انسان ڈر جاتا ہے خاص طور پر جب دین کو بچانے کے لیے ہجرت ہو تو وہاں پر آپ کو ضروری نہیں ہمیشہ رزق نظر آئے ٹھیک ہے بہت سے لوگ موو ہوتے ہیں نجف اشرف کی جانب اور مقدسہ کے جانب تاکہ اور علم دین حاصل کر سکے تو کچھ کچھ ان میں بلر نظر آ رہا ہوتا ہے تو آپ کس سے ڈرتے ہو کبھی ڈرتے ہو کہ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں شاید شاید ہماری جان چلی جائے کبھی آپ ڈرتے ہو کہ وہاں پر رزق مادی ملے گا کی نہیں ملے گا وہاں پر بہت سے چیزوں کو نیا کلچر ہے سبر کرنا پڑتا ہے کیا کرے بہت سے کنفیوزن سے ان سب کا جواب آیت نمبر سکسٹی تک ہمیں دیا جا رہا ہے مشہور و معروف آیت شاید آپ نے کبھی غور نہ کیا ہو گئے یہ آیت اس لیے آئی ہے تاکہ ہم اپنے دین کو بچائیں وہ آیت کہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو اتنی مشہور آیت ہم بار بار پڑھتے ہیں اور ایک اور جگہ بھی قرآن میں آیا ہے اس میں یہاں پر تر کے وطن دین کی حفاظت کے خاطر احباب، رشتدار، فرنز، زیرو گھر، جائدات سب کو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے دل میں شاید یہ آتا ہے کہ سب چھوڑ گئے ہم جا رہے ہیں پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا تو یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہ دنیا تو ختم ہونے ہی والی ہے لیکن آپ اس کو اگر ایک مقدمہ بنائیں ٹھیک ہے تو آپ آقل ہو جائیں گے مقدمہ بنائیں اپنی فیوچر کے لیے ہر آقل بہتر مستقبل کے لیے کیا کرتا ہے وقتی عذیت صحیح ہے مستقبل کی شرنی کے لیے بہت سی وقتی یعنی ابھی کی تلخیوں کو برداش کرتا ہے اور ہمارا مستقبل جب آپ دین کو بچارے تو مستقبل کیا ہے مستقبل اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جان پلٹنا ہے عزت اور لباس تقوی کے ساتھ لہذا یہاں یہ بتایا کہ ثُمَّ إِلَيْنَ تُرْجَعُونَ یعنی موت کے بعد نجات کس بات میں ہے اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے کہ وہ عبدی زندگی ہے جہاں موت ہی نہیں ہے جس کے بارے میں لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ یعنی جنت میں موت موت کا ذائقہ کوئی بھی نہیں چکھے گا وہاں موت ہے ہی نہیں وہ عبدیت ہے اس عبدیت کے خاطر یہاں اگر موت آ جاتی ہے اور موت کو آپ مار دیتے ہو تو کیا بات ہو جاتی ہے اب دوسرا سوال یہ ہے کہ گھروں کا کیا ہوگا تو اس کا بھی جواب دے دیا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّتِ غُرَفًا تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ عَجْرُ الْعَامِلِينَ کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں عمل صالح انجام دیتے ہیں انہیں جنت کے بلند و بالا محلات میں جگہ دیں گے اتنے بلند و بالا کہ اس کے نیچے نہرے بہتی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا یہ صلاح ہے کیا ہی اچھا یہ عجر ہے پچھلی آیات میں آپ کو یاد ہوگا کہ کفار مشرقین کے عذاب کے لیے کہا کہ اوپر نیچے محیط عذاب میں وہ گرے ہوئے ہوں گے یہاں پر مؤمنین کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام نعمتوں میں گرے ہوئے ہوں گے اور بلند و بالا مقامات پر ہوں گے اور سب سے پیاری بات یہ ہے کہ پروردگار عالم یوں فرما رہا ہے کہ عمل کرنے والوں کا عجر کتنا پیارا ہے کتنا اچھا ہے اس کا اندازہ دنیا میں انسان نہیں لگا سکتا دنیا میں اس کو نہیں پتا یہ نعمتیں جو دائمی بھی ہوں گی کتنی پیاری ہوں گی ان نعمتوں میں عزت ہوگی یہاں تو آپ کو پتا ہے نا ہم مثلا کھانا کھانا چاہتے ہیں اتنے سٹرگل سے زحمت سے وہ کھانا ہم تک پہنچتا ہے اور پھر آپ اس کھانے کو پکاتے ہو پکانے کے بعد چباتے ہو چبانے کے بعد وہ حضم ہوتا ہے حضم ہونے کے بعد کسی کو فائدہ دیتا ہے کسی کو نقصان دیتا ہے وزن بڑھنے کا ڈر ہوتا ہے ہزار ڈر خوف زحمت محنت کے بعد ایک لذت ملتی ہے وہاں کی لذت پھئیورلی مزے کہتے ہیں وہ کھانے والی چیزیں ہیں خود آپ کا شکریہ آپ مثلا ادا کر رہی ہوں گی کہ آپ جنتی ہیں میں آپ آپ کا حصہ بننا چاہتی اور آپ کو احساس ہوگا کہ ہر چیز آپ کو اتنا چاہتی ہے اور اتنے سکون اور عزت کے ساتھ اپنے آپ کو سرف کر رہی ہے آپ کے لئے تو اس ٹائب کے عجیب و غریب کمالات بہا ہوں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے نعمہ اجر العاملین بارالہا ہمارا نام عاملین میں لکھ دے جو عمل کرنے والے ہیں الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یہ آیت بہت زیادہ پیاری ہے فیفٹی نائن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عملِ صالح کرنے والے ایمان پر کامل وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں عَلَىٰ رَبِّهِمْ اور اپنے رَب اللہ نہیں کا رَب پر توقل کرتے کیونکہ توقل آپ کی تربیت کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں دو بہت ہی خوبصورت باتوں کا ذکر ہے ایک ہے صبر ایک ہے توقل اچھا کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھے ایمان اور عملِ صالح کے ساتھ صحیح ہے اگر یہ دو خصوصیات موجود ہوں تو آپ کو ایمان اور عملِ صالح صحیح طرح اس پر آپ عمل پیرا ہو سکتے ہیں دیکھے ایمان اور عملِ صالح کو دو ستون کی ضرورت ہے ان دو ستونوں پر ایمان اور عملِ صالح بن سکتا ہے بلٹ ہوتا ہے وہ دو سکون صبر اور استقامت اور اللہ پر بھڑوس آئے کیسے یہ تفسیرِ قوصر میں یہ پیراگراف مجھے بہت زیادہ پسند آیا اور بابا جان کہ اس تفسیر میں آپ خود پیکرِ صبر و توقل تھے تو لطفی کچھ اور آتا ہے کتنا پیارا لکھا ہوا ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے یہ پیراگراف میں آپ کے سامنے دیکھ کر پڑھوں کہ صبر انسان کو مشکلات کی مقابلے میں چٹان کی طرح مضبوط بناتا ہے ٹھیک ہے نہیں یعنی یہ آپ کا ایمان ہو گیا توقل جب آپ کام کرنے پر آتے ہیں تو وہ آپ کو اتمنان دلاتا ہے ٹھیک ہے صبر کیا کرتا ہے دشمن کی سازش دشمن جو اوبسٹیکلز کھڑا کر رہا ہے اس کو حقیر بنا دیتا ہے توقل جو ہے وہ اس کو پہنچانے میں آپ کو امید دلاتا ہے کیونکہ آپ کا پورا کے پورا اتمنان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے صبر دشمن کی حشمت کو نظر انداز کرتا ہے توقل سے اللہ کی حشمت نظر آتی ہے حشمت یعنی جو دشمن اپنا روب و دب دبا آپ کے سامنے یا جو بھی رکاوٹیں وہ آپ کے سامنے آپ کو بہت بڑی لگ رہی ہے تو صبر کی وجہ سے وہ بہت کمزور سی ہو جاتی ہے اس کی حشمت اور حیبت ختم ہو جاتی ہے اور توقل کی وجہ سے آپ کو عظمت الہی پھر آپ اس عظمت کی وجہ سے اس پر پورا پورا بھروسہ کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے صبر ایک عظیم طاقت ہے نو ڈاؤٹ لیکن توقل اس طاقت کا سرچشمہ ہے یعنی توقل کی وجہ سے آپ کے اندر وہ استقامت آپ کے اندر وہ چٹان مضبوط اور محکم ہونے والی صفات آ جاتی ہیں صابر کیا کرتا ہے مسیبت پر صبر کر کے اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے معصیت پر صبر کر کے اللہ کو ناراض نہیں ہونے دیتا صابر ہے نا وہ ٹھیک ہے اطاعت پر صبر کر کے اللہ کو اپنے سے قریب سے قریب کرتا ہے اس طرح صابر اور متصوکل کے لئے اعمال سالح کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا ایمان ہے اور صبر ہے تو وہ اتوکل کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے صبر کی وجہ سے عمل سالح کی طرف چلا جاتا ہے تو اللہ کی بندگی کا راز صبر و توقل میں مضمئر ہے یہ آیت بہت پیارے انداسے کے لئے لہذا دیکھیں اگر آپ دیکھیں یہ انڈ آف دا سورہ عنقبود ہے تو کنکلوجن یہ ہے کہ شعب قدر کی تیاری ہم سب کر رہے ہیں کہ شعب قدر میں کس طرح سے ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے وہ بہت ہی کمزور چیزوں پر ہم توقل نہ کریں بلکہ ہمارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالی پر ہو ایمان اور آپ کے یقین اور اس کے خاطر آپ کو کہیں ایک چینل سے دوسرے چینل کی طرف جانا پڑے حجرت آپ کو ایک فالو ان فالو کرنا پڑے حجرت لائک ڈس لائک کرنا پڑے حجرت ایک سکول سے دوسرے سکول اپنے بچوں کو آپ شفٹ کر آتے اس نیت کے ساتھ حجرت آپ کو سواب ملتا ہے آپ کو بتایا آپ کو رفیق بچ جائیں گے آپ رفاقت ملے گی دوستی ملے گی ابراہیم خلیل اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آپ ایک قدم بھی بڑھاؤگے اللہ کے خاطر یعنی اپنے دین کو بچانے کے لئے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے مجھے یاد ہے بار 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 وطن سے جو محبت خاص طور پر جہاں پر اپنا اسلامی ماحول ہو اور اسلامی ماحول میں جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں اس کو چھوڑ کے نہ جانے پر بہت زیادہ بابا جان کا اسرار ہوتا تھا اور یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو ایک قدم اٹھاتا ہے دین کو بچانے کے لئے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے اس سے ان لوگوں کا انجام معلوم ہوتا ہے جو دنیا کے خاطر اپنے اسلامی وطن کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جاتے جہاں وہ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے اور اولاد تو نہ ان کی دنیا کی رہتی ہے اور نہ دین کی خسر الدین و الدنیا خسر الدین و الدنیا اس سے بچنے کے لئے ہمیں پورا پورا اللہ پر توقل کرتے ہوئے وہاں بسنا ہے جہاں پر آپ کا دین محفوظ رہتا ہے اور ابھی بھی اگر شک ہے تو اللہ کرے یہ آیت بھی سن لو وَقَعِيِّ مِنْ دَا بَتِلَا تَحْمِلُوا رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقَهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ سَمِعُ الْعَلِيمُ اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے جمع نہیں کرتے زخیرہ نہیں کرتے ہر روز کا رزق ہر روز خالی پیٹ نکلتے پیٹ بھر کے دوبارہ اپنے گھوصلے میں آتے کچھ ہی جانوریں جو اپنا رزق جو ہے وہ زخیرہ کرتے جسے میں پتہ ہے چوہا ہے چھونٹی ہے باقی جو ہے وہ نہیں کرتے تو کون انہیں رزق دے رہا ہے نہیں سوچا کبھی جب ہم شکم مادر میں تھے جب ماں کے پیٹ میں تھے کس نے ہمیں کھلایا ہمارے پاس کیا دیکھنے کو کچھ تھا چلنے کو تھا کوئی ہم نے محنت کی کون تھا ہمارا رازق ہے انہیں بھی اللہ کھلا رہا ہے تمہیں بھی اللہ کھلا رہا ہے پھر یہ کیسا توقل اتنا کمزور ہے کہ میں ابھی شادی نہیں کرتی یا کرتا کیونکہ میری میں ابھی صحیح طرح سیٹل نہیں ہوں ارے بس ایک دو بچے ہی اچھے تیسرا چوتھا آئے گا تو ان کو کھلائے گا کون استغفر اللہ ربی و اتو بلے یہ بہت بڑا سوئذن ہے بہت بڑا یہ پوری پاپولیشن بری طرح گرتی آ رہی ہے بیماریوں پہ بیماریوں پہ بیماریوں پہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں لوگ جو ہے وہ نعوذ باللہ کے ساتھ بدگمانی کر رہے ہیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں دیر 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 سے شادیاں ہو رہی ہیں اور بہت کم 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 بچے ہو رہے ہیں یہ سب کیا ہے اور بھی بہت سے جگہوں پر ہم بہت زیادہ کمزور ہیں تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے کہتے ہیں آج کل ہم جو وطن جو لوگ چھوڑے ہیں وہ اپنے وطن میں رہ کر ان سے کہا جا رہے ہیں یہ نہ سوچو کہ ہم کہاں سے کھائیں گے تمہیں دین کے ساتھ وطن میں بھی خدا روزی پویسر کرے گا آج کل یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اسلامی ممالک کو چھوڑ کر ویسٹ کے جانے جا رہے ہیں تو انہیں پروردگار عالم نے خود کہا ہے روزی اللہ کے ذمہ ہے رزق اللہ دینے والا اس کی فکر نہ کرو جو کام تمہارے ذمہیں اس کی فکر کرو تم محنت کرو تم دین بچاؤ اور محنت یقیناً کرو تو پروردگار عالم تجھے دے گا اب دوبارہ توحید کے جانب یہ موضوع آ رہا ہے اہل کفار سے ایک سوال کیا جا رہا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ اور اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چان کو کس نے مسخر کر رکھا ہے یعنی جس طرح سے وہ گمارہ ہے چلا رہا ہے جو نظام چل رہا ہے یہ کس نے کیا تو لَيَقُولُنَّ وہ یقیناً یقیناً کہیں یقولون یقولون you know no doubt definitely they will say what they will say اللہ you know اللہ تو اگر وہ کہہ اللہ نے بنایا بھی چلا بھی رہا ہے تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وہ کس طرح جا رہے ہیں یہاں بہت ہی پیارا نکتہ ہے کیونکہ ابھی بھی ایثیزم کچھ لوگوں میں بہت پھیلتی جا رہی ہے تو اس کا جواب یہ کہ خود ان کی باتوں میں ہی جواب ہوتا ہے اگر آپ ان سے باتیں کرو باتیں کرو باتیں کرو تو you know like اندر سے ان کا پورا وجود کہہ رہا ہے کہ خالق اور جو اس کو چلا رہے ہیں دونوں ایک ہی یہ دونوں میں جدائی نہیں کیا جا سکتی خلق اور تدبیر میں تفریق نہیں ہے یا یہ دو چیزیں نہیں ہیں یہ ایک ہی ہے یعنی اللہ کی تخلیق کی کیفیت میں ہی تدبیر مزمیر ہے یعنی اللہ نے بنایا کچھ اس طرح ہے کہ اس کو چلانے کا پورا نظام بھی اسی کے اندر موجود ہے یعنی وہ مدبر بھی ہے اور وہ خالق بھی ہے شمس و قمر کو جس نہج پر یعنی جس انداز سے اللہ نے خلق فرمایا اسی میں ان کی تدبیر موجود ہے اسی میں ہی سب کچھ پنہان ہے یہ بات نکالی جاتی ہے دیکھیں ابھی بھی لوگ کہتے ہیں یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے لیکن اگر آپ ان سے بات کرتے چلے جائیں کرتے چلے نہیں یہ باتوں سے آپ کو توحید کے خوشبو کیا توحید کے دلائل نظر آتے ہیں اللہ 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 ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق گشادہ اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے اللہ کو علم ہے ہر چیز کا اللہ کو پتہ ہے کہ اس میں اتنی ذرفیت نہیں ہے اس کو اگر میں زیادہ دوں گا تو یہ لیمٹس کروس کرے گا اس کو اگر کم دوں گا تو یہ لیمٹس کروس کرے گا لہٰذا اس کو مجھے اتنا دینا ہے یعنی یہ اللہ خود اللہ کی مشیت ہے یہ مشیت اللہ کی کس طرح ہے یہ ہمیں شاید میں نے کئی دفعہ ریپیٹ کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ اللہ ایسی بس دیتا جا رہا ہے اندھی بانٹ نہیں ہے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے اللہ کے باز بس اللہ ایسی دے دیتا ہے اللہ کو کوئی پسند آتا ہے کوئی نا پسند آتا ہے نعوذ باللہ نہیں اللہ اپنی علم قدرت حکمت مسلحت کے مطابق ارزاق کو تقسیم فرماتا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے تو حصول رزق کے تمام وسائل جو انسان بروئی کار لاتا ہے وہ سب اللہ کی تخلیق کردہ ہیں اسی سے ہمیں رزق مل رہا ہے اور وہی رزق کیا تھے نا ایک مسلسل مسلسل ایک دینے کا نام ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اچھا یہ آیت 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 نمبر سکس سیسری اور زیادہ مزید کی ہے تو حید کو سمجھنے کے لیے کیونکہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا ان کے جو معبود ہیں جو بھت ہیں یا جو بھی ہیں انجل سے کیا انہوں نے کیا ان کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد کس نے زندہ کیا ہمیشہ ہم زمین کو مردہ دیکھتے ہیں ابھی اینڈ آف ونٹر اب سپرنگ کا سیزن آنے والا ہے تو یہ جو اینڈ ہے بلکل آپ دیکھیں جتنی گرینری پہلے ہوتی تھی یہاں ابھی اتنی نہیں ہے پھر بھی it's much better لیکن بہت سے کنٹریز میں آپ دیکھیں بلکل dead اور پھر زمین زندہ ہو رہی ہے یہ کون کرتا ہے پتہ ہے لَيَقُونُنَّ اللَّهِ اینڈ دیفنیٹلی وہ لے کہیں گے اللہ اچھا اللہ اللہ سب کچھ کر رہے ہیں رزق سارے وسائل جب وہی فراہم کر رہے ہیں پھر رازق کوئی اور کیسے ہوا پھر آپ شریک کیسے شریک کے قائل ہو جاتے ہو اس پر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے قل قل الحمدللہ یہاں آ کر اے میرے حبیب آپ کہیں الحمدللہ کہ آپ انہی کے زبانی ان سے توحید اور ربوبیت تدبیر اور خالقیت سب کو انہی سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ان پر مشرقین پر حجت آپ تمام کر رہے ہیں یہ قل الحمدللہ اس لیے کہا جائے اچھا بل اکثر ہم لا یعقلون افسوس یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ سوچتی نہیں ہے تمہارے معبود کن وسائل سے روزی دیتے ہیں سوچتے ہی نہیں ہے وسائل سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں پانی وسیلہ ہے نا رزقہ بارش وسیلہ ہے نا رزقہ زمین وسیلہ اسی لیے ماں سے یہ تشبیح دی جاتی ہے کہ ایک زمین ہے ایک ہی کھا دے لیکن کیا تنوہ یہی سے ہر طرح کا رزق آپ کو مل رہا ہے تو اس زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کون کرتا ہے انہیں وسائل کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے آیت نمبر سکسٹی فور بہت میری فیوریٹ آیت یادے وہ جدال احسن والی آیت بھی میری فیوریٹ تھی اور ابھی یہ والی بھی اس میں ایک بالکل ایک نیا کونسپٹ ہمیں دیا جا رہا ہے کہ آپ کس طرح سے یہ ٹیمپوریری زندگی گزارو آپ کا ویشن آپ کی آئیڈالوجی آپ کا پرسپیکٹیو کیا ہونا چاہیے دیکھیں جو ایکچول حیات ہے جسے حیات کہتے ہیں وہ ہے آخرت جو صحیح وطہ نے وہی اچھا اس کو ہم نے ایز ای میڈیم یوز کرنا ہے اگر کر لیا تو یہ بھی بہت اچھی جگہ ہے ادھر کے لیے اس کو آباد کرنے کے لیے اس سے زیادہ نہیں اور اگر نہیں کیا تو پھر کیا ہو رہا ہے یہ دنیا لہو ہے اور لائب ہے یہ دنیا آپ کو ایک بہت اہم جگہ سے غافل کری ہے کیونکہ لہو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو انسان کو اہم کاموں سے باز رکھے جو مجھے ڈائی ورڈ کرے یہ دنیا داری جو غلط ہے جس سے اللہ کی ہم معصیت کرتے ہیں وہ ڈائی ورڈ کر رہی ہے ہمیں اچھے کاموں سے ٹھیک ہے تو یہ مراد ہے دنیا کو برا نہیں کہا جا رہا ہے اس لحاظ سے برا کہا جا رہا ہے کہ دنیا برا یہ دنیا کی زندگی اگر آپ کا مقصد ہو تو یہ ایک خیالی منزل کی طرف آپ کو ہے خیال illusion جس طرح بچہ zero to seven میں زیادہ تر بس خیالی دنیا میں رہتا ہے تو ہم بھی خیالی دنیا میں ہی زیادہ رہیں گے پھر حقیقت کی طرف نہیں چاہیں گے لیکن اگر آپ نے آپ کی ایک ہی زندگی ہے جو ختم ہونے والی نہیں یہ وہ آخرت کی زندگی ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ کا فوکس ہے اب اس کی خاطر آپ نے کیا کیا اس کو ایسا جس طرح سے پلاننگ کی آپ کا پورا جینے کا جو 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 حدف ہے جو مقصد ہے جو پرپس ہے جو گولز ہے وہ سب اس طرح ہیں کہ وہ ڈائریکلی ہو ہی زندگی کے لیے یعنی جینے کے لیے جہاں مرنا ہی نہیں ہے did you get my point یا دیکھیں پھر آپ دیکھیں یہ دنیا بہترین جائے کیونکہ یہ آپ کو ڈائیورٹ نکلا اگر اگر نہ ہوا ایسا تو انم الدنیا یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا لہو بھی ہو جائے گا لعب لعب کسی کہتے ہیں لعب بغیر صحیح مقصد کے کوئی کام آپ کریں جو سے اے صحیح کھیل کھیل کوئی ایکچول کوئی حدف نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں it's just a game you know it's just a play so وَمَا ہم پھر کیوں آئیں یہاں پر لیکن ہم کیا کریں کیوں مشقت اٹھائیں کیوں بیماریاں کو تحمل کریں کیوں جو کچھ بھی ناکامیہ زندگیوں میں آتی ہے ہر روز ups and downs and نشیب و فریض یہ سب کے سب meaningless ہو جاتا ہے یا meaningless ہے بھی meaningless you know اگر آپ آخرت کو اٹھا دیں why why I have to be part of this nature you know ایک دن یہ حساتا ہے ایک دن یہ رولاتا ہے کیا ہے یہ ایک جوان مر جاتا ہے ایک بوڑا وہ اکیلا زندہ رہتا اس کا کوئی بھی نہیں ہے ایک کے دس بچے کھانے کو نہیں ہے ایک کے پاس ایک بچہ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ رزق ہے so what is this you know no meaning and no purpose of this life so اس کا جواب یہ ہے اس کو آپ لوگ نام calligraphy کر کے اگر لکھ سکتے ہو نہ لکھ کے لگا دے ٹھیک ہے و اندار ال آخرت لہی الحیوان I love it you know the word the word حیوان حیوان اس پہ بہت زیادہ focus ہے حیات you know this is the true life you know you have to focus for that and I always remember بڑھنیس عدیس which says that سب سے زیادہ جس کو دیکھ کر آپ کے موہ میں پانی آنا چاہیئے وہ کون ہے جو اپنی آخرت سجات ہے یا جو اللہ کی خوشی کو اتنی اتباظ سب زیادہ اہمیت دیتا ہے جو برزق تک جانے کے جتنے بھی گیٹس دروازے ہیں جہاں برزق تک ہمارے مننے کے بعد جو ہماری ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں ان سارے گیٹس کو کھولنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ سارے گیٹس دروازے ہیں اور جو ہمارے مننے کے بعد سارے گیٹس دروازے ہیں سارے گیٹس دروازے ہیں ایندار آخرت لہی الحیوان میرے ساتھ آپ سب پڑیں ایندار آخرت لہی الحیوان اگر انہیں کچھ علم ہوتا اگر انہیں سبی نور ان کے پاس ہوتا تو وہ آخرت سکتے ہیں آخرت سکتے ہیں ساتیسفیکشنری اللہ تعالی یہ دنیا برائے آخرت زندگی گزارتے ہیں تو یہ دنیا آپ کے لئے ایک قیمتی بہت پیارا حسین سرمایہ ہے ہمارے لئے یہ دنیا اور یہ زندگی یہ عمر اب ہم کیوں اتنی جلدی جلدی بھول جاتے ہیں آخرت کو مشرکین کی طرح ظالمین کی طرح دنیا میں زندگی گزارتے ہیں جبکہ اللہ نے ہمیں اتنی پیاری فطرت دے رکھی ہے پھر توجہ ہماری جو ہے وہ دیر فطرت دین الہی اللہ توحید کے بارے میں ہے فَا اِذَا رَكْبُو فِي الْفُلْقِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجْجَاہُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ مفہومی ہے کہ جب وہ کسی بہت ہی بڑے چیلنج میں گرفتار ہوتے جیسے کشتی غرق ہونے والی ہے دریا میں وہ سمندر میں پوری طرح طوفان میں پھز گئے تو پھر آٹومیٹیکلی وہ جو ایکچول آواز ہے فطرت کی وہ خود بخود نکل آتی ہے دعا واللہ وہ کس کو پکارتے ہیں انہیں کہا کس کون سی روشنی نظر آتی ہے وہ کس چیز کا سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے پورے پورے ناومید کیوں نہیں ہوتے کیا وجہ ہے کیونکہ وہاں پر سارے جو گرد و غبار ہیں جو ہم کہتے ہیں نا بیرونی محرکات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں جب آپ جب آپ اتنا ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں جب آپ مزدر ہو جاتے ہیں لاچار ہو جاتے ہیں لیکن افسوس ہماری زندگیوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ جب بہت مشکل وقت آتا ہے تو ہم بھی اللہ کو پکارتے ہیں اور جیسی ایز کمفرٹ آتا ہے آہستہ 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 ہم بھول جاتے ہیں فلمنجاہم جب انہیں نجات مل جاتی ہے آئیسیو میں مریض ہیں تو اکثر جو ہے وہ خود بخود اللہ کو پکارنے لگ جاتے ہیں لیکن جیسی شفاہ مل گئی نجاہم الہلبر وہ خشکی کی طرف آتے ہیں تو پھر وہ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو فطرت میں جو بات ہے اگر عوامل ہٹا دے تو وہ فطرت پھر سے فطرت توحیدی فعال ہو جاتی ہے لیکفرو بما آتینا ہوں ولیتمطعو فسوف یعلمون تاکہ ہم جو انہیں نجات بخشی ہے اس کی ناشکری کریں خشکی میں آکر یعنی آسانیوں میں آکر وہ ناشکری کا کام شروع کر دیتے اور مزے لوٹیں لہٰذا انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا فسوف یعلمون کہ وہ کتنی بڑی ناشکری کر رہے ہیں ایک اور چیز جہاں ناشکری ہو رہی ہے اس کا بھی ذکر ہے اگلی آیت میں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پرآن حرم بنا دیا مکہ کون کے لئے جبکہ لوگ ان کی گرد و نواز سے اچھک لیے جاتے تھے اتنی نا امنی تھی درندہ صفت مشرقین حرم سے بیرون جو ایریا تھا امن و سکون وہاں تھا ہی نہیں وہاں قتل و جنگ و لوٹ مار کچھ بھی سیف نہیں تھا یہ سیفٹی یہ سیکیورٹی یہ امن یہ سکون یہ جب آیا اس پر بھی ناشکری کر رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں افا بالباطل افا بالباطل ایو امنون و بنعمت اللہ یکفرون کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں جیسے وہاں پہ تک کفر پر ایمان اور اللہ پر کفر بلکل اپسٹ یہاں پر بھی بلکل اپسٹ اب آپ خود ہی بتائے اقل اس نتیجے تک پہنچ جاتی ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر تحمد پہ تحمد پہ تحمد جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ باندے اور جب حق اس کے سامنے آ چکا ہو تو پھر بھی اس کو جھٹلاتا جائے جھٹلاتا جائے جھٹلاتا جائے اتنا ہڈ دھرم اور اتنا ظالم اور اتنا تحمد لگانے والے کی جگہ کیا ہوگی اس کی جگہ اس کا ٹھکانہ جہاں نمی ہونا چاہیے جو اتنے روشن بیانات اتنے انبیاء فطرت بھی ہے ہم کہتے ہیں نا باطنی جن نبی کی طرح اندر ایک چراغ بھی ہے باہر چراغ یہ چراغ یہ چراغ سب کو وہ بجا دیتا ہے اور کسی مخلوق یا موہوم چیز کو شریک بنا دیتا ہے تو یہ بہتان ہی بہتان ہے آخری آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لماع المحسنین اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کرتے ہیں اور ہدایت کریں گے اور بتحقیق اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ آیت بھی میری فیوریٹ آیت ہے اور بہت مشہور ہے اکثر مومنین کو یہ حفظ آیت یہ توفیق کی آیت ہے کہ اللہ توفیق کسے دیتا ہے اللہ کس سے کام لیتا ہے اللہ کس پر زیادہ توجہ کرتا ہے جس حدیث میں اذا اراد اللہ بے عبد خیرہ فقہہو فی الدین جب اللہ اپنے کسی بندی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اور زیادہ قرآن حدیث احکام سے قریب کرتا ہے علم بصیرت سے اس کے دل کو منور کرتا ہے اگر آپ کے اندر عشق قرآن ہے آپ کا دل چاہ رہا ہے خود بھی پڑھیں دوسروں کو بھی پڑھائیں خود اکیلے نہ سنیں اور لوگوں کے لیے بھی آپ بندو بس کریں جسا سبینا جان نے کیا سو یہ کیا ہے یہ ایک توفیق ہے یہ توفیق کہاں سے آئی ان زہمتوں کی وجہ سے آئی اس محنت کی وجہ سے آئی اس جہاد کی وجہ سے آئی اس سٹرگل کی وجہ سے آئی اس طہارت کی وجہ سے آئی